نحمدہ و نسلی علی رسولہ الكریم اما بعد فوز باللہ ابن شہیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہرپان نہائیت رحم کرنے والا ہے آج ہم جس موضوع پر بات کریں گے وہ ہے اولاد کے حقوق جس طرح والدین کے حقوق ہیں اس طرح اللہ تعالیٰ نے اولاد کے حقوق بھی دیئے ہیں آج اس کے حوالے سے ہم بات کریں گے اس سے پہلے کہ میں اس کے حوالے سے بات کروں آپ لوگوں سے زارش ہے کہ میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں اولاد کے حقوق اللہ تعالیٰ نے واضح طور پر قرآن مجید میں بھی فرمایا ہے کہ جو بھی ان کا ورثہ وراست ہے ان کو دو اور جو شخص اللہ کی رضا کے لیے اپنی بیٹیوں کی اچھی تلیمت تربیت کرتا ہے اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے جنت میں عالی درجہ رکھا ہے یعنی جنت کے درجہ میں سے بھی اس کا عالی درجہ میں جنت میں بھی ہوگا اور اسی طرح اگر کوئی شخص جو ہے اپنے بچوں پر خرچ نہیں کرتا اپنے بچوں بیوی بچوں پر خرچ نہیں کرتا اپنے بچوں پر صلاح رحمی نہیں کرتا اسی طرح اللہ کے نبی کے پاس ایک شخص آیا اللہ کے نبی سے فرمایا کہ اللہ کے نبی میرے دس بچے ہیں اور مجھے ان میں سے کسی سے بھی پیار نہیں آتا تو اللہ کے نبی نے فرمایا کیا تو اللہ سے نہیں ڈرتا تو یہاں سے ثابت یہ ہوتا ہے کہ جو شخص اپنے بچوں پر رحم نہیں کرتا اپنے بچوں پر صلاح رحمی نہیں کرتا ان کی تلیمہ تربیت کے لئے خرچ نہیں کرتا تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کے لئے بہت بڑی پکڑ ہے اور بہت بڑا جو عذاب ہے وہ اللہ کی پکڑ میں ہوگا اور اسی طرح جو شخص اللہ تعالیٰ نے فرمایا اپنے بچوں پر خرچ کرتا ہے اور دور دراز جاتا ہے اور اس کے کپڑے میلے کچیلے ہوتے ہیں اور گرد علود ہیں یعنی کہ گرد علود کا لفظ یہاں پر یوز کیا گیا ہے کہ گرد علود ہو جاتے ہیں اللہ تعالیٰ کو وہ شخص بہت پسند ہے وہ ایسے ہی ہے جیسے وہ ایک شخص جہاد کر کے آتا ہے اور وہ اپنے بچوں کے لئے کمانے نکلا ہے اس کا درجہ اس جہاد جیسا ہے کہ جو شخص اللہ کی راہ میں نکلا ہو یعنی اتنا عظیم درجہ ہے اولاد کے لئے کمانے کا جو شخص اپنی اولاد کے لئے کمانے کے لئے ہلار روزی کمانے کے لئے نکلتا ہے اللہ تعالیٰ ایک جگہ پر فرماتا ہے کہ وہ میرا دوست ہے جو اللہ کا دوست ہے ظاہری بات ہے وہ بہت بڑا عظیم شخص ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ کہتا ہے کہ وہ میرا دوست ہے تو اولاد کے لئے بہترین تلیم و تربیت اولاد کا حق ہے اچھی تلیم و تربیت کرنی چاہئے والدین کو خرچ کرنے پر گریز نہیں کرنا چاہئے جہاں پر ان کی بہتر تلیم و تربیت ہو رہی ہو اس پر خرچ نہیں کرنا چاہئے اس پر ہمیشہ خرچ کرنا چاہئے اور جو شخص یہ کہتا ہے کہ اولاد پر خرچ کرنا جو ہے پیسوں کا زیاہ ہے تو ایک بات میں آپ کو واضح کر دیتا ہوں کہ جو بھی آپ بوتے ہیں وہ ہی آپ کاٹتے ہیں یہ کہاوت ہے کہ جو کچھ آپ بوئیں گے وہ کاٹیں گے تو لہٰذا جیسی تلیم و تربیت آپ بچوں کی کریں گے کل کو آپ ویسا ہی ان کو پائیں گے ایک شخص ہے وہ اپنے بچوں کی تلیم و تربیت نہیں کرتا اچھی ان کو قرآن کی تعلیم نہیں دیتا دین کی تعلیم نہیں دیتا پھر دنیا کی تعلیم نہیں دیتا پھر اس کو اخلاقیات نہیں سکھاتا اس کو اچھا بیٹھنا کھانا اٹھنا بیٹھنا گفتگو کے عداب نہیں سکھاتا پھر وہ کل اس کے لئے بالجان بن جائے گا وہ ہی بچہ اٹھ کر اسی کا گربان پکڑ رہا ہوگا جب آپ تلیم و تربیت نہیں دیں گے تو وہ بچے کل کو آپ کے دشمن بن جائیں گے کہ آپ نے ہمیں کیا دیا ظاہری بات ہے جب اس کے پاس کچھ نہیں ہوگا تو وہ آپ کے ہی درب پر ہوگا لہٰذا اپنے بچوں کو ہنر سکھائیں علم سکھائیں عدب سکھائیں دین سکھائیں سب سے پہلے جو کام کرنے والا ہے سب سے پہلے جو بچے کی زندگی کو بہتر بنا سکتا ہے وہ ہے تعلیم اور وہ ہے دین کی تعلیم قرآن پاک کی تعلیم دیں اس کا ترجمہ سکھائیں قرآن پاک کی تعلیم کے ساتھ قرآن پاک کا ترجمہ ضرور سکھائیں اگر کوئی شخص قرآن پاک بچے کو سکھاتا ہے لیکن اس کا ترجمہ نہیں ترجمے کے ساتھ نہیں اسے پڑھاتا تو اس کا کوئی فیدہ نہیں ہے کیونکہ ہماری جو زبان ہے وہ اردو ہے جب تک ہمیں سمجھ ہی نہیں آئے گا قرآن میں ہے کیا تو تب تک پڑھنے کا فیدہ نہیں ہے تو لہٰذا بچوں کو ترجمے کے ساتھ قرآن کی تعلیم دیں تاکہ جو ہے بچے کو پتا چلے کہ والدین کے حقوق کیا ہے ہمارے حقوق کیا ہے اللہ تعالی نے ہمیں دنیا میں بیجا کیا ہے اور اس کا مقصد کیا ہے آنے کا مقصد کیا ہے یہ تمام ترچیزیں جو ہیں والدین کو چاہیے اور میں خاص طرح پر ان علماء کو کہتا ہوں کہ ہر جو ہے سکول میں مدرسوں میں کہ قرآن مجید کی تعلیم جو ہے صرف عربی کی حد تک نہ دیں بلکہ ترجمے کی حد تک زادہ دیں ترجمہ بھی ضروری اقرار ہے دیں تاکہ ترجمے کے ساتھ بچہ پڑھے اور اس کے ساتھ ساتھ احادیث کی تعلیم بھی دیں تاکہ دین کو سیکھیں جب کوئی بچہ دین کو سیکھتا ہے تو وہ اپنے والدین کے ساتھ بے عدبی کبھی نہیں کر سکتا اس سے پتا ہے کہ میں اگر بے عدبی کروں گا تو اس کا گناہ مجھے ملے گا تو اسی طرح ایک والدین کے تین بیٹے تھے اس نے دو بیٹوں کو جو ہے وہ ڈاکٹر بنایا اور ایک بیٹا جو تھا ہے وہ مولم بنا یعنی کہ اسے حافظ بنایا کاری بنایا اب وہ کہتا ہے کہ میرے جو دو بیٹے وہ مجھے پہچانتے ہی نہیں ہیں اور وہ جو کاری ہے حافظ ہے وہی میری خدمت کرتا ہے کیونکہ اس کو اللہ کا ڈر تھا اللہ کا خوف تھا کیونکہ اس نے پڑا تھا دین پڑا ہے جس بچے کی تعلیم دین کی تربیت کے ساتھ ہوئی ہے میں وعدے کے ساتھ کہتا ہوں میں یہ یقین کے ساتھ کہتا ہوں کہ وہ بچہ کبھی بھی والدین کے ساتھ گستاخی نہیں کر سکتا والدین اگر چاہتے ہیں کہ کل کو ہمارے بچے ہمارا ذریعہ بنیں ہمارا ذریعہ نجات بنیں ہمارا سہارہ بنیں تو میں گارنٹی کے ساتھ کہتا ہوں کہ آپ ان کو دین کی تعلیم دیں دین کی تعلیم دیں میں یہ نہیں کہتا کہ دنیا کی تعلیم نہ دیں میں یہ کہتا ہوں کہ دین کی تعلیم اس قدر دیں کہ اس کو دین کا ہر حصہ ہر پہلو جو ہے ہر ارکان کے حوالے سے اس کو پتا ہو کہ ہمارا دین کیا ہے جیسے تحید ہے تحید کے حوالے سے بچے کو مکمل اگاہی ہو تحید ہے اسی طرح تحید نماز روزہ حاجزکات یہ اس کے علاوہ اخلاقیات کیا ہیں حقوق الاباد کیا ہیں حقوق اللہ کیا ہیں یہ تمام چیزیں جو ہیں بچوں کو آپ کو سکھانی چاہیئے یہ آپ کا حق ہے اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہے ان کے کھانے کے عداب ان کے پینے کے عداب ان کے اٹھنے کے عداب ان کے گفتگو کے عداب ان کے مجلس کے عداب ان کے نماز پڑھنے کے طریقہ ان کا گفتگو کرنے کا طریقہ ان کا سفر کا طریقہ ان کی پوری زندگی ان کا لباس پہنے کا طریقہ ان کا جوتہ پہنے کا طریقہ ان کا سلام مسافہ کرنے کا طریقہ یہ تمام چیزیں جو ہیں یہ اللہ کے نبی سے سیکھنی چاہیئے اور اللہ کے نبی کی تعلیم جس گھر میں جن بچوں میں آگئی وہ سمجھیں خوشحال ہوگا وہ ہمیشہ جو ہے اچھی تعلیم و تربیت ہوگی ان کی بچوں کی تو میں آپ سے یہی جو ہے ریکویسٹ کروں گا کہ اپنے بچوں کو دین کی تعلیم سے ان کی شروعات کریں شروع سے بچوں کو دین کی تعلیم دیں اپنا دیر سارا خیار رکھے گا یہی آج کا موضوع تھا اللہ حافظ